دوستو اگر آپ بھی دیپک چہر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب دیپک چہر نے اپنی گرل فرنڈ کو پروپوز کیا تھا تو ساکشی دھونی نے بھی کچھ ایسا کہا اور کیا کہ سب کا دل ہی جیت دیا مگر کیا کیا ساکشی دھونی نے وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کا چینے کی ٹیم جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا ایک اور بے حدی ہائی پروفائل مقابلہ پنجاب اور چینے کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا پلی آف میں بس اب کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے ایسے میں پنجاب کی ٹیم کو یہ مقابلہ ہر حال میں جیت کر اپنی ہر ایک امید پکی کرنی تھی پلی آف میں پہنچنے کی دوزار دوستو پنجاب کی ٹیم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا چینے کو بارہ آور میں ہرانے کا کو بتا دے کہ پنجاب کے کپتان کیل راہول نے اس ذمہ داری کو اٹھانا ضروری سمجھا اور ٹیم کے لئے گیندبازی چنلی ٹاوس جیت کر جواب میں دوستو چینے کی ٹیم کی طرف سے کوئی کچھ کر ہی نہیں پایا بارہ رن سے اوپر کسی کے خاتے میں نہیں درج ہوئے اول ڈپلیسز کو چھوڑ کر جو کی اکیلے اپنی پاری میں چھتر رن لگا گئے مطلب کی آدھی سے زیادہ ٹیم کے رن تو ڈپلیسز کے نام تھے دوستو چینے کی ٹیم 134 پر ہی پہنچ پائی اور جیتنے کا لکشے ملا 135 رنوں کا پنجاب کی ٹیم کو آج کیل راہول اس فارم میں تھے کہ اگر انہیں لکشے 20 اوور میں چیز کرنا ہوتا تو وہ 135 رن اکیلے ہی بنا دیتی دوستو ٹھیک ڈپلیسز کی طرح کیل راہول کو کسی کا ساتھ نہیں ملا مائنگ کا گروال ہوں سرفراز خان یا پھر مارکرم کیوں نہ ہوں سب فلپ تھے اول کیل راہول نے ماتر 34 گیندوں میں 71 رن جڑ کر سب کے خوش اڑا دیئے تھے اس بیچ انہوں نے کئی جھاندار چوکے اور چھکے جڑے تھاکر ہوں دیپک چہہروں یا پھر ڈوین براوو ہر کسی کے گیند پر چھکے ہی لگ رہے تھے جس کے بعد 2500 کے سٹرائک ریڈ سے ساتھ چوکے اور آٹھ چھکوں کے مدد سے 42 گیندوں میں 98 رن جڑ کر راہول نے اپنی ٹیم کو ویجائی بنا دیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی دیپک چہہر نے اپنی گرل فرنڈ کو ساکشی دھونی کے سامنے پروپوس کیا تھا تو انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا کہ سب کا دل ہی جیت لیا اراصل دوستو ساکشی دھونی پہلے سے ہی جانتے تھے کہ دیپک چہہر کچھ ایسا ہی کرنے والے ہیں کیونکہ دوستو جیسے ہی میچ ختم ہوا تو دیپک چہہر توڑے ہوئے سٹینڈز میں کئی اور سٹینڈز میں دوستو دیپک چہہر کے گرل فرنڈ ساکشی دھونی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی آپ کو بتا دے کہ اسی طرف زیوہ بھی تھی ایسے ہی دیپک چہہر آئے تو ساکشی دھونی سمجھ چکی تھی کہ وہ شاید اپنی گرل فرنڈ کو پروپوس کرنے والے ہیں دوستو ساکشی دھونی نے سوشل میڈیا پر بھی اس سندر کپل کو اپنی دعائی دی ہے دوستو ساکشی دھونی مہندر سنگھ دھونی کی وائف ہیں اور ان کا اس طریقے سے دیپک چہہر کی گرل فرنڈ کو ویلکم کرنا ان کو کمفرٹیبل فیل کرانا اس طریقے سے شب کامناہ دینا درشاتا ہے کہ وہ بھی کتنی زیادہ مہان ہے دوستو آپ سبھی اس جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہیواد